ہوتی ہے اور ایک بات میں یہاں آج جب موقع ملا ہے تو اس موقع سے چوکہ میں بھی مار دیتا ہوں کہ ایک انسان کی توحید اس وقت تک انکمپلیٹ ہے نہ تمام ہے نہ قس ہے نام کیونکہ توحید کے ساتھ بڑا کہہ رہا ہے توحید کی حفاظت ہمارے اخلاق آزاد کے اخلاق کو درست کر لیجی کیونکہ اگر اخلاق آپ درست نہیں کریں گے تو میزان حسنات میں جہاں پر آپ کی نیکیاں تولی جائیں گے وزن کیا جائے گا آپ کے عمال وزن کیے جائیں گے وہاں پر جو ہے آپ فس جائیں گے بہر صورت تو ہماری توحید اور توحید کا پرچار یہ توحید کا پرچار بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا نماز پڑھتے ہیں ہماری سب سے بڑی دعوات سب سے بڑی تبلیغ سب سے بڑی عبادت اور سب کچھ جینے مرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہمارے یہی ہے کہ پاس کسی طرح سے لٹیک ہالٹیک میں نے تین وقت تک نماز پڑھ لی لی جہاں مسجد ہم اور میں کسی بھی طرح سے مورال پڑھ لی ایک پہنچ گے لی اور نئے پہنچ لی پڑھ لی رہا لی ہو میں نے دو یہ وقت گئے کبھی تینیے وقت گئے اور بہت کم آدمی ہے جو میں نے چہر وقت تک پڑھے رہے اور اس کم آدمی ہے جو پانچ وقت تک نماز پڑھے گی غلط بول رہے یہ گے آن شباز یہ سب سے اچھا آدمی ہے یہ دیکھو سب سے اچھا سب سے اچھا صحیح بول رہا ہوا بھائی بہت کم آدمی ہے جو چھار وقت کی نماز صحیح سے پڑھتے ہیں اور اس سے بھی کم آدمی ہے جو پانچ وقت تک نماز پڑھتے ہیں بہرحال یہ بھی تو پڑھتے ہیں بچارے اچھے مسلمان ہیں میں کسی کی برائی کرنے نہیں آیا مگر ہماری سب سے بڑی دعوت سب سے بڑی توحید اور سب کچھ تین وقت تک نماز ہے چار وقت تک نماز ہے پانچ وقت تک نماز ہے یہی ہے بس ہم یہی سمجھ لیتے ہیں باقی دین کیا ہے اور اس کے پرے کچھ ہے یا نہیں ہے کہ لوازمات کچھ ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں بس نماز پڑھ لی ہے یہی ہماری سب سے بڑی توحید سب سے بڑی دعوت سب سے بڑی تبلیغ ہے میرے بھائیو نماز پڑھ لینا ہی یہی سب سے بڑی جہاد بھی ہے جہاد کا نام لینے میں تو خیر لوگوں کو اپ ڈر ہی لگتا ہے کہ کہیں کہیں پتہ نہیں کون کون جہاد چل گئی ہے تو بہر صورت تو سب سے بڑی دعوت تبلیغ توحید عبادت نمازی نہیں یقینا نماز کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا یقینا نماز کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے یقینا نماز کے بغیر آپ کا دین ناقص ہے یقینا نماز کے بغیر آپ کی عبادت نا تمام ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ساری عبادتیں کر رہے ہیں بیکار ہے ہیچ سب اقواس ہے آپ کچھ بھی کر لیں تو توحید کے ساتھ نماز بھی ہے مگر نماز ہی سب کچھ نہیں ہے ایک اور ذمہ داری ہے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ تم میں سے ایک جماعت ہے تم میں سے ایک جماعت ہے کیسی جماعت چار وقت تک نماز والی جماعت تین وقت تک نماز والی جماعت نہیں ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی شہرہ نہ ہے آپ مت کھائیے مد پیئے مد گھومئے مد دکان جائیے مد بازار جائیے مگر وہ کرنا ہی کرنا ہی آپ کو یہ الگ بات ہے ہمارے پاس مل صاحب لوگوں کے پاس آپ آنے کر لے تو یہ الگ چیز ہے آپ کی یہ آپ کی مجبوری ہے یہ آپ کی بے ایمانی ہے اللہ کے ساتھ یہ دغا ہے اللہ کی نعمتوں کو خوا کر کے اس کی ناشکری ہے اس کے ساتھ جو ہے غداری ہے آپ نہیں پڑ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت ایک سنگٹن یہ تنظیم ایسی ہو جو دعوتی الاللہ دے لوگوں کی اصلاح کرے تحید کی طرح بلائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے وَإِنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرَ برائیوں سے روکے آج کسی کو نماز کھالی پڑھنے کہو تو اتنا ہی میں ہو گیا کام اس کا ہاں دہری بڑھتا ہوں بلنے آج مفتی بن کے لیں جو دہری کتے نماز پڑھنے سے دکھائی کسی کو کوئی غلط کام سے ہاں ساچوہ کھا کے بلی چلے آج کو دکھلائے تو رہاں صدقی کر لیں سٹا ارے صدقی کر لیں سٹا مت جو ویکن خدق لیا کی کریں سٹا دیکھیں ابھی پرزنٹ حال میں اس وقت وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھو ارے صحابہ اکرام کیا پیدائشی مسلمان تھے کیا صحابہ اکرام پیدائشی مسلمان تھے تو تانہ بانہ مار کر کے اپنا کام نہیں چلانا چاہیے انسان انسان کے پاس بہانے بنا سکتا ہے مگر اللہ کے پاس کوئی بہانے نہیں بنا سکتا ہے اور آخر مکہ جو یہ کام کرے گا نا وہی آدمی کامیاب ہوگا وہی آدمی جنت میں جا سکتا ہے ورنہ ورنہ بانی اسرائیل میں بہت سارے لوگ تھے کچھ حاجی نمازی لوگ بھی تھے وہ اپنے عبادت میں رہتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلسل نماز بھی پڑھتے تھے حکامات پر عمل بھی کرتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے بھائی کہا ہے تم لوگ اس دن ماش پکڑتے ہو روکتے بھی تھے وہ بیچارے لوگ جو ہے اپنا مگن ہوگے کہے رہے ہیں کیا اس کے پیچھے بےہودوں کے پیچھے ہم پڑھیں گے چھوڑو اس کو یار ہم اپنا کر لے کافی ہے ہم یہی نہ سمجھتے ہیں بیٹا کھرنہٹے لے 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 کے سو رہا ہے بہو کھرنہٹے لے لے کے بیٹی بیوی بچے جو ہے بزرگ لوگ نماز کو جا رہے ہیں یہاں پر جو ہے نوجوان لوگ گانا بجا رہے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں سیریل دیکھ رہے ہیں اب تو ٹاپ مشٹ سیریل بھی آ گیا اسلامی سیریل ہے نا جس میں سواب ملتا ہے میرے خیال سے لوگوں کا جو ذہن ہے ارطغر الغازی سواب والا سیریل یہ بیچارے نماز چھوڑ چھوڑ کر یہ سواب والا سیریل دیکھتے رہتے ہیں بھائی میرے نماز آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ادھر آزان ہوگے جائیے آپ آپ جماعت سے پڑھئیے نا نماز پڑھئیے چھوڑ دیجئے قرآن کی تلاوت وہاں پا تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے پرواہ کرنا ضروری ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہوگا کیا اب مگن بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ مگن ہو گئے تو اللہ تمہارکو تعالی حلاکت نازل کر دے گا تماہی نازل کر دے گا بربادی نازل کر دے گا اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام نے خبر دیئے لتأمرن بالمعروفی ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم ایدو خیارکم فلا يستجابلکم آپ نے بیان فرمایا تم لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرو اسلاح کا کام کرو ملائی کا حکم دو برائی سے روکو اگر احسان نہیں کیے تو اللہ تبارکو تعالی تمہارے اوپر تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دے گا آج ہر آدمی یہ واویلا مچا رہا ہے شور مچا رہا ہے ٹنکا پیٹ رہا ہے ایسا ہو گیا میسا ہو گیا اور اپنے آپ میں جو جزا فضا کر رہا ہے پریشان ہے ارے کہے پریشان ہے مردے کیوں پریشان ہے تم کس چیز نے پریشان کر دیا تمہیں اس لیے پریشان کر دیا ہے کہ تمہاری بددینی نے تمہارے بدمذہبی نے تمہیں پریشان کر دیا ہے تم نے اللہ کے دین پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی چھوڑ دیا لوگوں کو برائی سے روکنا بھی چھوڑ دیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا بھی چھوڑ دیا اس لیے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دیا ہے اور ایک بات اور اس حدیث مبارکہ میں کہی گئی ان چند باتوں کے بعد میں خلاص ہو جاؤں گا بولے خلاص نہیں تو اوپر نہیں چلا جاؤں گا در بیٹھ جاؤں گا فرمایا اَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلِيْكُمْ شِرَحْرَكُمْ تمہارے اوپر تمہارے بدماشوں کو بدماش مسلط ہے کی نہیں ہے پنچائت سے لے کر کے پنچائت سے لے کر کے پربت تک مرکز تک چاروں طرف بدماشوں کی حکومت ہے لوگ باہلہ بچائے وہ جیت جائے گا وہ جیت کہیں جیتے گا رہے کہیں جیتے گا تم نے اپنے آمال کا جائزہ نہیں لیا اپنے اخلاق کا جائزہ نہیں لیا اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیا اپنے دینداری کا جائزہ نہیں لیا اپنے ایمان دینداری کا جائزہ نہیں لیا اپنے شیاری کا جائزہ نہیں لیا تمہارے اندر بہت خاخیہ گئی تمہارے اندر بہت دینیت آگئی تمہارے اندر لادینیت آگئی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر تمہارے ظالموں کو تمہارے شریروں کو تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دیا کہ وہ تمہاری کٹائی چھٹائی اور پٹائی کرے اور تم تماشا دیکھتے رہو اللہ کا یہ قانون ہے یہ قیدہ ہے یہ کلیہ یہ نیم یہ ذابطہ ہے یہ طریقہ یہ سنت ہے اس کے کہ ایک ظالم کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے آج ہم ظالم ہو چکے ہیں ہمارا نفس ظالم ہو چکا ہے اسی لئے ہمیں کچلنے کے لیے ہمارے بدماشوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا آئے اور ایک بات حضیث مبارکہ میں جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ تمہارے نیک لوگ تمہارے بزرگ لوگ تمہارے نمازی لوگ تمہارے حاجی لوگ تمہارے روزے دار لوگ تمہارے عبادتی لوگ سب دعا کریں گے اللہ یہ کر دے اللہ یہ کر دے اللہ اس ہندوستان کو گلے گلزار بنا دے بھارت کو گلے گلزار بنا دے یہاں امن کر دے مسلمانوں کی حفاظت فرما لوگوں کی حفاظت فرما انسانیت کی حفاظت فرما مانوتا کی حفاظت فرما ارے یار مانوتا کو تو تم نے اپنے ضمیر سے کچل دیا ہے ہر انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے مانوتا ہوتی ہے اس کو اس ہمینٹی کو تم نے کچل دیا ہے کیونکہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا اس نے تمام مانوتا انسانیت ہمینٹی اور تمام چیزوں کو کچل دیا ہے آج کہاں دعا نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے بیچارے پریشان ہاں لوگوں کے لیے کہاں دعا نہیں ہو رہی ہے ارے سرزمینِ ہند سے لے کر خانے کھابا بیت اللہ بیت المقدس اور تمام مقامات مقدسہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے ہو رہی ہے کہاں گئی ہو دعا کہاں گئی ہو دعا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے اپنے اس لہ کو چھوڑ دیا ہے آج چاروں طرف مہی میں چل رہی ہے جہیز روکو بیٹی بچھاؤ سوال ہے بیٹیاں کیسے بچے جہیز کیسے رکے تم ڈاکو تم لٹیرہ بن چکے ہو تو پھر دوسریوں کو کیسے منع کرتے ہو کیسے منع کرتے ہو میرے یار کیسے منع کرتے ہو شرم آنی چاہیے ہر آدمی ایک طرف کہنا نہیں مجھے دیندار لڑکی چاہیے پھر جو ہے مو بھی پھار رہا آ آ آ آ آنا چاہیے ہے نہیں کچھ تکنبول یہ کو للکاٹ نہیں کچھ بھی نہیں کار نے منگا یہ بولٹ نے منگا یہ دی دن یاتے جاتے بھن گدر تمہارا زمین اصل میں مر چکا ہے یہ ہی ہماری دینداری ہے یہ ہماری دھوغلا پنی ہے غلط بول دیا ہے بھائی یہ ہماری دھوغلا پنی ہے یہ نفاق ہے یہ ایک طرف سے کہنے ہمارا خالی دیندار لڑکی چاہیے ایرین سمبل نہیں یہ گواہ کینے کانا پھوس پھس آپ کرو انہیں لگے گھر آدن کیا براتر ہی نہیں کچھ نیلے بھی خالی تو اٹیک ہے دیا لڑکاں منہ کو خالی دین مہارم منہ کم راکھیک چاہیے یہ کوئی آئی جاولہ دے دیا تو ان چیزوں کو جب اس دوگلہ پنی کو اپنے اندر سے ختم کروگے پہلے اپنے ضمیر کی اصلاح کروگے اپنے دل کی صفائی کروگے اس کے بعد ہی یہ ساری مہیمیں کامیاب ہو سکتی ہے نہیں تو نہیں اسی علاقے سے میرے پاس پھون گیا تھا مہدر آباد میں تھا ایک صاحب نے کہنے لگا شیخ ہے ایک آدمی کی دو بچی ہیں دونوں کا رشتہ لگ چکا ہے ایک کا ایک لاکھ ساتھ ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ایک کا کہنے لگا بچیوں نے کہا جب ماں باپ کے اس پرسانے حال کو دیکھا تو کہنے لگی بچیا اپنی ماں سے کہ ہم نہیں میں نے دونے کے لیے مصیبت بین گے لیے ہم نہیں اجازت چاہے کہ ایک دن ہم نہیں میں نے راتی لٹکے لے وہ اردونی کی دیا پریشنیت ساتھ کر دے وہ ایک عائشہ کی عباسور پوری دنیا کے اندر آہکار مچ گئی لیکن شرم دباتی ہے جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تب ہا حکار مچتی ہے ارے ان چیزوں کو کون ڈھونے گا اے انہیں تلاش کرو کہ کہاں ہیں ایسی خرابی آئے مرنے کے بعد تو اسے مٹی میں جانا ہی ہے مرا نہیں ہے اس سے پہلے اس کی حفاظت کرو اس کا علاج کرو اے لال گھاڑی کا پیچھا ہم نے نہیں چھوڑا ایک لاکھ دو لاکھ کا پیچھا نہیں چھوڑا مہینے تب کامیاب ہو سکتی ہے جب ہماری دوغلا پنی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی اور سب سے پہلے تبلیغ سب سے پہلے تبلیغ اپنے ضمیر سے کرو اپنے اندر سے کرو اپنے اندر سے یہاں کتنے مشایع کتنے علامہ بیٹھے ہیں جو جہیز مہم جہیز خاتمیہ کا جو مہم ہے اس مہم میں لوگ شامل ہیں سب شامل ہیں تمام علامہ تقریبا لیکن علامہ کو بھی اور عوام کو بھی اس چیز پر نوٹس کرنا ہے چاہے میرا بیٹا رہے میرا بھتی جا رہے میرا بھائی ایک چیز یہاں کہتا ہے بل سودیہ نے بھی آوے مل صاحب سودیہ بلین بھی آوے یہ کیونے بھی آوے ارے تم سودیہ کرو چار چار کو کرو کون منہ کر رہا ہے کوئی منہ نہیں کر رہا چار چار کو کرو سودیہ بھی آنے تو چار چار کرو مگر یہ بدماشی آنا کرو بیٹی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے مگر یہ تعاوت کا کام سب سے پہلے ہمارے سمیر سے ہونا چاہیے ارے بولو کرو گے آج سے بولو بھائی گونگے تو نہیں الحمدللہ کوئی بھی یہاں پر سب صاحب زبان ہے ارے بولو ارے بریلوی کا جلسہ رہتا تھا تو ابھی اچھال اچھال کر نارا لگاتا تھا اس نے بھی بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو بولو علماء کو ساتھ دوگے اس میں ارے بولو آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جوان شیر ہے سب شیر ہے لیکن بیر کبھی نہیں کرنا ہے نا دشمنی کبھی نہیں کرنا بہرحال تو یہ باتیں تھیں اصلاح دعوت کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ابھی کچھ بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے اللہ اور بڑا بڑا بدماش ہمارے اوپر مسلط کرے گا پھر جو ہے ہمارا چینہ مشکل ہو جائے گا ہمارے بال بچوں کا سکون چھن جائے گا اور ہماری روزیاں بھی چھندی چلے جائیں گے تو یہ تمام جو پریشانیہ ہمارے اوپر مسلط ہے ان چیزوں پر پہلے سب سے پہلے ہمیں نوٹس کرنے اپنے آمال پر غور کرنا ہے کہ ہمارے عمال اور اخلاق کس حد تک درست ہے اور کہاں فساد ہے تو یہ مفسدات جب ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے حالات درست ہو جائیں گے اللہ جلل شان ہو سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو پہلے اپنی ذات پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرما اور اس کے بعد یہ جتنی مہینے چل رہی ہیں دعوت و تبلیغ کا کام ہے اجیز کے خاتمیں یا جو دیگر جو یہ چیزیں ہیں خواستیں ہیں اور رسومات ہیں ان تمام چیزوں کے خاتمیں کے لیے جو مہینے چل رہی ہیں اس پر بھرپور ہمیں ساتھ دینے اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق ادا فرما ہماری زندگیوں کو تو قبول فرما لے ایسے عمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور ایسے عمال سے بچا جس سے تیری ناراضگی آتی ہے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوان جزارت اللہ ماشاء بہت ہی چانے عمال میں اور کن جوش لبول احجیر میں آپ وزیرت الشیخ ملحق فیسی فیضا اللہ سے خطاب سمات پر آئے دیتے واقعی ہمارے آپ کے معاشرے اور سوسیٹی کے اندر ایسی برائیاں جڑ آئی ہیں اور ایسی برائیوں کی لیمیٹ پہ ہمارا آپ کا معاشرہ ہے جس کے خاتمے کے لیے ہم تمام کو کمر بستہ ہونا ضروری ہیں اگر ہم آپ نے خلوص اور علیہ کے ساتھ ان برائیوں کو اگر نکال رہے اور جر سے پھینکنے کی کوشش کر گئی تو انشاءاللہ نظریز کہیں لیکن ہمیں آپ کو ضرور کامیان نہیں میں سامنے جو ہمارے رضاکار احباب ہیں جو سے ایک دارش ہے کہ وہ لوگ سامنے اور پیچھے دری رکھی بھی بچھا دی ہمارے کچھ احباب سامنے یہاں بالوں میں بیٹ گئی ہیں انہیں کے لیے دری بچھا دی 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 یہ پروگرام آپ کو ایک دو ہنڈا نہیں جنہیں واقعی علماء کہیں بس میں اپنی تقریب کو ختم کرتا ہوں لیکن آپ چاہیں کہ کاش کے اور علماء کرام تقریب کرتے ہیں میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتوں کہ یہ پروگرام الحمدلللہ یوٹیوب کی اندر نور اکنگی چینل کے اندر لائی نشن ہو رہا ہے آپ کے دراز کے لئے برادر حافظ نور دعوت دیتا ہوں آئیں اور ایک نظم پیش فرمائیں کہ نور دن صاحب حافظ اللہ ایک ایسے شائر ہیں جنہیں اپنی تخلیق اپنی بنائی شائر شائر ہوتی اور الحمدلللہ بہتری لبو لہجے کے انداز میں پڑھتے ہیں میں شیط بہتر کو دعوت دیتا ہوں آئے اور نظم پیش مائے